پیرے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو استاد جعوید حمد بچو ہم سبق پڑھ رہے ہیں گوتم بودھ اور اس کا ہم اگلہ حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں بچو گوتم بودھ جو ہے اس کی تعلیمات کو ہے اس کی بودھ کی بنیاد تعلیمات کو بودھوں کے الفاظ میں اس جو ماننے والے لوگ ہیں بودھ مذہب کے ان کے الفاظ ہے کہ چار آلہ سچائیاں فور نوبل ٹرث کی عنوان سے سمیٹھا جا سکتا ہے یعنی جو تعلیم جو ہے جو سبق جو ہے جو لسن جو ہے یا جو گور فکر بودھ نے کی اس کی جو نچوڑ نکلتا ہے بودھوں کے الفاظ میں اس کو چار آلہ سچائیاں کہا جاتا ہے یا اس میں سمیٹھا جا سکتا ہے فور نوبل ٹرث اول انسانی زندگی اپنی جبلی حصیت میں دکھوں کا مسکن ہے پہلا یہ کہ انسانی زندگی جو ہے فطری طور پہ جبلی فطری طور پہ پائداشی طور پہ دکھوں کے ایک جگہ ہے ٹھیک ہے یعنی انسان کی زندگی میں فطری دکھ ہے فطری طور پہ دوم دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا دوسرا دکھ کی وجہ کیا ہے انسان کے خواہشات انسان کی انسان کی انلیمیٹڈ خواہشات جو ہے سوم خواہشات کو پائدہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے اب ان پائد ترسرا جو ہے اس میں یہ دکھنے چوڑ ہیں کہ ان خواہشات کو روکا جا سکتا ہے اس سے اسطلحہ نروان کہا جاتا ہے اس کے لگوی معنی پھٹ پڑھنے یا تنصیق کرنے کے ہیں یعنی یہ جو یہ جو خواہشات جو ہے اس کو یہ روکا جا سکتا ہے اور اس سے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے نروان کہ اس کے لگوی معنی ہو گئے پھٹ پڑھنے یا تنصیق کرنے کے ہیں چہرم جو ہے اس کا علاج نکڑی تپسیا ہے اور نصحل پسند جیسے آپ نے دیکھا ہم نے پڑھا کہ پہلے پہلے گوتم بودھ نے اپنے جسم پر جو ہے فاقہ کشی نازل کی خود کو تکلیفیں دینے شروع کر دی پھر اسے لگا کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے اور نصحل پسندی اور نصرف عیش و آرام کی طرف جانا بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقاصد حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا ہے نظندگی میں خواہشات کے ڈیر لینے ہیں صرف خواہشاتوں کے پیچے دوڑنا ہے نصرف یہ کہ مجھے کچھ نہیں چاہے یہ بھی نہیں ہے بلکہ میانہ روی جو راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر گوتنگ بودھ نے انسان زندگی کے لئے آٹھ رہنمہ اصول قائم کی جن کو اشت انگ مارگ آٹھ اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے مارگ ہو گیا راستہ انگ پاٹ اشت ہو گیا آٹھ ان کو آٹھ یعنی ایٹ جو اس نے بنائے جو آٹھ اس نے اصول بنائے جو اس نے جو حقائق جو اس کو جو ان کے جو ہے گوتنگ بودھ کے جو اس کے نظر میں آٹھ اصول یہ ہے علم صحیح علم یعنی یعنی درست نظر نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست یعنی انسان کو صحیح علم ہونا چاہیے اور نظریہ بھی درست ہونا چاہیے اور معاملہ فہم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر بنیاد کسی بھی چیز اگر بنیاد درست ہے اسی طرح سے اگر زندگی میں بنیاد درست ہے تو سمجھو زندگی بھی درست صحیح راستے پہ ہیں صحیح ارادہ درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنہ ہو جاتے ہیں صحیح ارادہ یہ انسان کو نجات دکھا سکتا ہے یہ انسان کو نجات کا راستہ دکھا سکتا ہے تمام دکھ فنہ ہو سکتے ہیں تیسرا صحیح کلام انسان کو کیا کرنا چاہیے حق گوئی حق گوئی نرم مزاجی کے ساتھ محبت بری بات چیز یعنی شریم بیانی ضروری ہے اور غلط گفتگو جگڑے کو دعوت دیتی ہیں اور غلط گفتگو کیا کرتی ہیں یہ جگڑے کو دعوت دیتی ہیں ٹھیک ہے چار صحیح عمل یعنی اپنی زبان نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور اور اس کے علاوہ ہے صحیح عمل صحیح کام یعنی اپنے نہ اپنی نظر سے نہ اپنی زبان سے نہ اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا ٹھیک ہے چوری نہ کرنا گریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت کھلا کرنا اور لوگوں کی کیا کرنا خدمت تو یہ چار چیزیں جو ہیں جو ہم نے پڑی یہ جو اشت انگ مارک ہے آٹھ اصول ہے جو کا راستہ جو قائم کی بنا دیئے ہیں گوتم بھدنی ان میں سے ہم نے چار پڑے انشاءاللہ کل ہم اور چار پڑیں گے بیٹو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ